بھارتی سینہ بھارتی سینہ ان ٹینک سے جب گولے برستے ہیں تو دشمن کے ٹینک نیست نابود ہو جاتے ہیں یہ ٹینک اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو پل بھر میں خات کر دیتے ہیں بھارت کے ان ٹینک کا لوہا چین اور پاکستان تک مانتے ہیں اور اب بھارتی سینہ کو ملنے والا ہے ایک اور باہو بلی جب یہ رنکشیتر میں اُدھرے گا تو دشمن ترہ ہی مام کرے گا یہ ہے بھارتی سینہ کے شورے کا نیا منتر یہ ہے دیش کے پراکرم کا نیا منتر یہ ہے مہابلی منترہ ٹینک ہم چینے میں کامبیٹ وہیکل ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ اسٹابلشمنٹ سی بی آر ڈی ای میں ہے جو چینے کے آوڑی میں ہے یہاں پہ ایک 3 ڈے ایکسیبیشن یہاں پہ دکھایا گیا ہے جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی بیٹل ٹینک کی لائنپ یہاں پہ دیکھی جا سکتے ہیں جو ڈی آر ڈی ڈیو اور ٹینک دوہوں مل کر دیولپ کیا ہے یہ ہے بیٹل ٹینک منترہ یہ م作نuli ٹینک میں بھلٹ شsideے ہیں اس میں ڈیلپپ منترہ بہر میں نے دیکھ سکتے ہیں اور مانترہ بی جو ہے اور نہ شکریہ جانے کی مانترا ایس یہ کی بیٹل ٹینک ٹینک ٹھائے ہواہے ہیں اور یا رجا دیکھ سکوتے ہیں یہ آپ مانترہ bandeان سکتے ہیں ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ آرگنائزیشن یعنی ڈی آر ڈیو نے دیش کو ایسا ہتھیار دے دیا ہے جو آرمی کی طاقت میں زبردست اضافہ کر دے گا اتیادونک منترہ ٹینک اپنی شکتی سے دشمن کو مٹیا میٹ کرنے کی قوت رکھتے ہیں منترہ ٹینک کی مار سے شترو دیش کی سینہ بچ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ دور سے ہی دشمن کی ٹوہ لے لے گا اور پھر کر دے گا اس کے ارادے نیست نابود یہ ہتھیار جب دیش کی آرمی کو ملے گا تو اس کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی چین اور پاکستان سمیت کوئی بھی ملک بھارت کی طرف پوری نظر ڈالنے سے پہلے سو بار سوچیں گے ڈی آر ڈیو نے منترہ کو مانو رہی تقنیقی یعنی کی انمینٹ ٹیکنالوجی سے تیار کیا ہے جسے ہمارے جاباز فوجی ریموٹ سے سنچالت کر سکیں گے یعنی اس ٹینک کو چلانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی مطول ڈی آر ڈی آر grup ریموٹ کے ایک کلک سے بھارتیہ سینہ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے گی اور اسے معقول جواب بھی دے سکے گی لیکن ہمارے سینکوں کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا نیوز نیشن کی ٹیم بیٹل ٹانک منترہ کے اندر بیٹھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹل ٹانک منترہ کے اندر کا کانسول یونٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سکرینز ہیں یوشولی ٹانک کے اندر ایسے سکرینز ہوتے ہیں جو باہر کا دکھائی پڑتا ہے کیا فرنٹ میں کیا ہے، بیک میں کیا ہے، سائیڈز میں کیا ہے کیونکہ ٹانک کے چاروں اور کیامراز فکس کی گئے ہیں یہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹانک کا سٹیئرنگ ویل ہے اسی سے مومنٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اسے مومنٹ ٹانک کو آگے پیچھے یا سائیڈ میں گھومائے جاتا ہے اس سکرین پر دیکھ کے یہاں پہ ڈیسیشن لیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیر ہے، ٹانک کا گیر ہے اس کو ریلیس کیا جاتا ہے، اس لیور کو اٹھانے سے ریلیس کیا جاتا ہے اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریک اور ایکسلیٹر ہے جیسے کار میں ہوتے ہیں، اسی طرح بریک اور ایکسلیٹر ٹانک میں بھی ہوتے ہیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے منترہ ٹانک کے تین مورل وکست کیے گئے ہیں پہلا ہے منترہ S جو زمین پر مانا پرہت نگرانی مشن کے لیے تیار کیا گیا ہے دوسرا ہے منترہ M جو بارودی سرنگیں کھوچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور تیسرا ہے منترہ N جو ایسے علاقوں کا پتہ لگانے کے لیے تیار کیا گیا ہے جہاں پرمانوں یا جیوک ہتھیاروں کا جوکم ہو یہ پورا کنسول یونٹ یہ کمانڈر ٹانک کو کہلائے جاتا ہے منترہ کا یہ بیس ٹانک ہے اور باقی سب جو سرویلنس ٹانک ہیں مائن سویپر ٹانک مائن ڈیٹیکشن ٹانک ہے اور تیسرا جو نیوکلئر کیمیکل اور بیالوجکل وارفیر کو ڈیٹیک کرنے والا ٹانک ہے تینوں ٹانک سرویلنس ٹانک جو پیس ٹائم ٹانک ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا ٹانک یہ ہی ہوتا ہے یہ بیس ٹانک ہوتا ہے اتنا ہی نہیں اس ٹانک میں نگرانی رڈار کیمرہ لیزر رینج کا پتہ لگانے والی ڈیوائز لگی ہیں اس سے زمین پر پندرہ کلومیٹر کی دوری تک بھاری بہانوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ سے یہ ٹانک کے چاروں اور ایسے کیمرہز ہائی فریکوینسی ہائی ہیچڈی کوالٹی کی کیمرہز لگے رہے تھے اس کی شمطہ یہ ہے کہ چار سے آٹھ کلومیٹر کی دور تک بتا دیں کہ آٹھ کلومیٹر دیٹ ٹائم ہے اور چار کلومیٹر کی دور نائٹ ٹائم کے کوئی بھی وشیلز ہیں یہ کیمرہ کے اندر سٹریم ہوتے ہیں اور سٹریم ہوتے ہی کمانڈ ٹانک سے ہم نے پہلے دکھائی تھے اس کے اندر دکھائی بڑھتے یہ ایریل ریڈار جو ہیں یہ سبھی طرح ہے کہ کوئی بھی پرکار کے مومنٹس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور امیڈیٹلی کمانڈ ٹانک پہ انفرمیشن بھیجتا ہے اور اس پرکار سے جو بھی بیٹل فارمیشن ہیں کوئی سی بھی پرکار کا اگر فائرنگ کیا جانا ہے تو اس پرکار کے فائرنگ کے لیے یہ پورے ٹانک یہاں سے پوری شمطہ کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ دکھا دیں کہ یہ ایک آکسیلری یونٹ ہے جیسے ہی ٹانک اگر سوچ آف پوسیشن میں ہو کیا کوئی بند کیا گیا ہے مشن انجن پورا بند ہے تب بھی اس اگر آکسیلری یونٹ کو اگر آن کیا جائے تو پورا سرویلنٹ سسٹم آن ہو جاتا ہے لیکن جتنا آدھونیک اور شکتشالی یہ ٹانک ہے اتنا ہی کٹھن تھا اس کا پرکشن منترہ ٹانک کا پرکشن راجستان کی ریگستانی علاقوں میں 52 ڈگری سیلسیس تاپمان میں کیا گیا پرکشن کے دوران سینہ نے اس ٹانک کو سفلتا پوروک سنچالت کیا یہ ٹانک سیکسپولی راجستان کی گرمیوں میں جہاں پہ 50 ڈگری تک سیلسیس تک جاتے ہیں ٹیمپریچر اس گرمی میں بھی یہ ٹانک میں قریب دس لوگ ایک ایک خارک ٹانک میں دس لوگ تک بیٹھ سکتے ہیں ایسے بیس ٹانک میں سارویلنٹ ٹانک میں بیٹھنے کی سویدہ ہے مگر زیادہ تر لوگ اس کے اندر سینک بیٹھتے نہیں کیونکہ اس کی جو ڈیولپمنٹ کی ہے اسی ہی کے لئے کیئے گئی ہے کیونکہ وہ انمانڈ ٹانک ہے اور بتا دیں کہ اس گرمی میں بھی یہ سینک سے ہم پوچھ رہے تھے کہ وہ مرسیڈیز بنچ کی طرح کام کرتا ہے اے سی پورا لگا رہتا ہے اور قریب دس لوگ اس کے اندر بیٹھ کے پورے سکشم کے ساتھ یہاں پہ دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں بھارت کے بیڑے میں ویسے تو ایک سے ایک کئی آدھونک ٹانک ہیں لیکن منطرہ سب سے ہلاک اور بے مثال ہے اس کے آنے سے سینہ کا منوبل اور دمخم دونوں بڑھیں گے شریف رفنچ نیوز نیشن چننے تو ارجن مارک ون ٹانک کے بعد بہت جلد ارجن مارک ٹو ٹانک بھارت کی سینے طاقت میں اضافہ کرے گا کئی بڑے بدلاف کے بعد جلدی یہ ٹانک انڈین آر بی جو ہے بھارتی سینہ کے بیڑے میں شامل ہونے کو تیار ہے اس کی خوبیوں سے آپ کا تعریف کراتے ہیں یہ ہندوستان کی طاقت ہے یہ بھارتی سینہ کا گورو ہے یہ ہمارے جوانوں کا دم ہے یہ ہے بھارت کا ارجن مارک ٹو منطرہ ٹانک کے ساتھ ساتھ ارجن مارک ٹو ٹانک جلد ہی بھارتی سینہ میں شامل ہو جائے گا جس کے بعد بھارتی سینہ کی طاقت دوگنی ہو جائے گی اس ٹانک کی رفتار دیکھیں اس کی ایک گردنا سنیے جب یہ ٹانک دشمن سے ٹکرائے گا تو اس کے حوصلے ہی نہیں اسے بھی چکنا چور کر دے گا سینہ نے ارجن ٹانک میں کچھ بدلاؤ کی مانگ کی تھی اور اب یہ پندرہ بڑے بدلاؤ کے ساتھ سامنے آیا ہے ارجن مارک ٹو سے مسائل کا پرکشیپن بھی کیا جا سکتا ہے یہ ٹانک بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے اوٹومیٹک ٹارگیٹ ٹریکنگ اور ایڈوانس لینڈ نیویگیشن سسٹم جیسی آدھونک تقنیق سے لیہ سے ارجن مبٹی مارک کن کندر تک رہ سنگ در جسے سب سے پہلے آتا ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں jako ڈیوانس ٹراہ کٹ جو اس کو جسے مبینٹ جہو بھی دیتا ہے اسی پاٹ کہ میں انتا ہے ایکسپلوسفڈ ریویکٹڈ ماما خلاص ٹراہ کٹ جلگتا ہے یہ لگایا گیا ہم پنس fá spun پہ انچا آومر اور ٹریکن Ext pharmacies اس کے اندر جو ٹانک کے فرنٹ میں ایک سسٹمائز ہو کہتے ہیں مزل رفرنٹ سسٹم یہ لگایا گیا ہے اس کے اندر جو آپ کمانڈر کے لئے انڈیجنیر انڈر پانورومک سائٹ ہے جو اس کو 360 دیگری انڈیپیننٹ سرویلنٹ اور ایک ویشن کی کافیر ہے اس کے علاوہ جو آپ چھوٹا سا ویپن سسٹم ترکیو پر دیکھیں جس کو کہتے ہیں رموٹ کنٹرول ویپن سسٹم یہ لگایا گیا جو اس کو نٹی ایک آف تھرٹ سے پرنکشن دلتا ہے ارجون ٹینک کتنے دمدار ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین جیسا ملک بھی اس کا لوہا مانتا ہے اور سوچئے جب ارجون مارک ٹو اس بیڑے میں شامل ہو جائے گا تو یہ طاقت دشمن کا حوصلہ پس کر دے گی شری پرپنچ نیوز نیشن چین نئی